گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پہ شرک ہوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمردین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیك يا رسول الله والسلام علیك يا حبیب اللہ والسلام علیك يا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دارالفتہ احل سنت کا سلسلہ لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں الحمدللہ ہماری سلسلے کے اندر دارالفتہ احل سنت کے علماء اکرام مفتیان عظام تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوچھے جانے والے سوالات کے شرعی جوابات عطا فرماتے ہیں حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں چنانچہ امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے زیاء درود و سلام کے اندر ایک روایہ نقل فرماتے ہیں روایہ حدیث پاک نمبر یہ بتیس ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قول سنائیے ربی نور شریف کا مہینہ اس میں یہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ گلیوں پر بزاروں میں جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں ان کے اوپر نلائن پاک بنے ہوتے ہیں تو ایسی جھنڈیاں اور ایسے جھنڈے لگانا یہ کیسا ہے؟ جی ضرور راز کریں گے پہلا سوال مید انتقال ہو جائے کسی کا اس کے بعد جو ختم کا سلسلہ ہوتا ہے تیجہ چالیسوہ یا دروت خانی اس کے لئے انہوں نے لفظ استعمال کیا اگر بلخصوص ان کے اصالے ثواب کے لئے یہ کیا جائے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مید جو گھر میں آ کر یہ دیکھتی ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کے لئے کیا جا رہے ہے احتمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مید کے لئے جو اسالے ثواب کیا جاتا ہے دسوہ بیسوہ سوئیم چالیسوہ یہ سلسلہ ہوتا ہے یہ سب اسالے ثواب کی ذرائے ہیں کہ اس دن جہے لوگ جمع ہو کے قرآن خانی کر کے محفلِ ذکرنات وغیرہ کر کے اسالے ثواب کرتے ہیں اچھا عمل ہے اب رہا تعلق یہ ہے کہ آیا جس مید کے لئے اس سالے ثواب کیا جا رہا ہے کیا وہ مید گھر میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے اس بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکال شریف کی شرعہ میں یہ فرماتے ہیں کہ مید کے دن سے لے کر سات روز تک مید کے لئے اسالے ثواب کرنا یہ مستحب ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں مستحب کا مانا یعنی یعنی اچھا عمل ہے ثواب کے حقدار ہوں گے اور عمر یہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے اور اس سے مید کو نفع پہنچتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ شب جمعہ شب جمعہ یعنی جمرات اور جمعہ کی ترمیانی رات جو ہے تو شب جمعہ جو ہے جو میت ہے وہ اپنے گھر میں آتی ہے اور گھر میں آکر بھار آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ گھر والوں سے یہ ندا کرتی ہے بعض روایت میں آیا ہے کہ وڑے غزبناک یا دردناک غمزدہ الفاظ میں یہ ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں اے میری اولاد اے میرے کرابتداروں ہمارے لیے ہم پر اس سالے ثواب کر کر مہربانی کرو ٹھیک ہے اور سیدہ علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس موضوع پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے ماشاءاللہ فتاوہ رضیر شریف نوی جل میں رسالہ کا نام ہے اتیان الارواح لی دیارہم باد الرواح یعنی روحوں کا باد وفات گھروں میں آنا اس بات کے لئے اس بات کے لئے اور روایتیں اس میں نقل کی ہیں ٹھیک ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اور علماء نے جید علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایک تو شب جمعہ ٹھیک ہے ایک عید کی راتوں میں اور اسی طرح شب برات شب آشورہ صحیح تو ان ایام میں جو ہے میتیں آتی ہیں ٹھیک ہے اپنے گھروں کے بہار آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ ندا کرتی ہیں گھر والوں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کے لئے دعا مفرد کی جائے ٹھیک ہے ان کے لئے اسالِ ثواب کیا جائے مسلمانوں کی جو روحیں ہوتی ہیں مومنین کی روحیں یہ آزاد ہوتی ہیں صحیح خید نہیں ہوتی ٹھیک ہے کفار کی کافروں کی جو روح ہوتی ان کو قید کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کہیں آجاز نہیں سکتی صحیح مسلمانوں کی روحیں یہ آزاد ہوتی ہیں ماشاءاللہ اور اپنے آمال کے لحاظ سے مختلف منازل پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے مرتبے ہوتے ہیں مرتبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی کی پہلے اسمان میں دوسرے اسمان میں ٹھیک ہے ساتو اسمانوں کے اوپر مختلف مقامات پر روحیں ہوتی ہیں لیکن ان کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے کیونکہ روح جو ہوتی ہے وہ تو جسم سے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے جسم تو چلیں وہ گل سڑ جاتا ہے لیکن روح جو ہوتی ہے وہ فنہ نہیں ہوتی صحیح فنہ مانا ختم نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی باقی رہتی ہے اور روایہ تمہیں آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو ٹھیک ہے اور وہ تلاش میں ہوتا ہے مجھے کوئی بچا لیں اس کی اس وقت کیا ہے کسی طرح میت کا حال ہوتا ہے وہ مسترب ہوتے ہیں بیچین ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کی طرف سے انہیں کوئی اسالِ ثواب کرے ثواب پچھائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں جو میت ہے ان کے پاس اسالِ ثواب آرہا ہے لیکن ان کے پاس نہیں آرہا تو اس سے وہ جو غمزدہ ہوتی ہیں تو اب انہوں نے اب سوال کی طرف آتے انہوں نے کہا کہ آتی ہیں دیکھتی ہیں تو بالکل آنا ثابت ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب جب اسالِ ثواب کریں تو ہر وقت وہ آتی ہوں لیکن آنا جو ہے روایتوں سے ثابت ہے اور انہیں ثواب پہنچ جاتا ہے انہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کس نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی ہے کس نے اس کے لیے جو ہے وہ اسالِ ثواب کیا ہے تو لہذا یہ بہت اچھا عمل ہے اسالِ ثواب کرتے رہنا چاہیے اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے اس میں علماء کا بالکل اختلاف نہیں ہے کہ نفع پہنچتا ہے دعاؤں کا بھی نفع پہنچتا ہے اسالِ ثواب صدقہ و خیرات کا بھی نفع پہنچتا ہے اور روحوں کو پتا چل جاتا ہے یا تو ان کے پاس جو ہے فرشتے ایک تباق ایک تحال کی صورت میں لیکن ان کو پیش کرتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں میں سے تمہارے لیے جو ہے اسالِ ثواب کی ہے اس کی کوئی بھی کیفیت ہوتی ہوگی اس کو دے کر وہ خوش ہوتی ہیں بسی طرح گھروں میں بھی آ کر وہ فریاد کرتی ہیں اور جو ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کے لیے جو اب دعا مقفر اسالِ ثواب کرتا ہے تو ان سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے حضور اب ایک شخص ہے اس کے بہت سارے عزیز انتقال کر گئے رشتہ دار تو اب وہ بچارہ کیا ہر دوسرے دن چوتھے دن ان کے لیے دیکھ پکوائے لوگوں کو جمع کرئے تو بڑا مشکل کام ہے اور ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ جو مرنے والا ہے میت مردہ جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے وہ طلبگار ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے تو یہ طرح مشکل کام نہیں ہے اسالِ ثواب کرنا کہ اتنا وہ لوگوں کو جمع کرے گا قرآن خانی کروائے گا اپنی چھٹی کرے گا احتمام کرے گا کھانا پکوائے گا اس پر تو پیسے لگتے ہیں کیسے ہو گئے یہ سارے اسالِ ثواب فقط اس کو نہیں کہتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں ہو یہ یہی اسالِ ثواب کا ذریعہ اور نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہر نیک عمل کا اسالِ ثواب کیا جا سکتا ہے ہر نیک عمل ہر نیک عمل یعنی میں نے نماز پڑھی تو اس کا ثواب پڑھی چاہے وہ فرض نماز آپ نے پڑھی ہو نفل نماز پڑھی ہو آپ نے کوئی تصویح پڑھی ہو آپ نے درودِ پاک پڑھا ہو آپ کسی مستحق کی مدد کر رہے ہیں آپ مسجد میں پیسے دے رہے ہیں یہ جتنی بھی نیک عمال ہیں صدقہ و خیرات ہیں اس میں اگر یہ نیت کر لیں گے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے مرہوم فلان کو پہنچے تو ثواب پہنچ جائے پھر تو روزہ نہ کر سکتے ہیں بلکہ روزہ نہ کر سکتے ہیں بھئی آج میں نے جو نیک عمال کیے ان کا ثواب میرے فلان مرہوم کو پہنچے اور یہ بہت آسان ذریعہ ہے طریقہ ہے لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کچھ فطرتی بھی بھی ہوتی ہے کہ چالیس میں تک تو یاد رکھا جاتا ہے روزانہ چالیس میں تک قبرستان کی حاضری بھی ہوتی ہے پھر چالیس میں سے پھر وہ برسی تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے ایسا ایسا پھر وہ بھولا دیا جاتا ہے لیکن چلے موقع مناسبہ سے قبرستان جاتے رہنا چاہیے لیکن عیسال سواب دعا مغفرت یہ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ضرورت ان کو رہتی ہی ہے تو ان کے لئے ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہے ہیں اور جو بھی نماز پڑی ہے فرض ہو نفل ہو اسی طرح جو بھی خیرات کرے ہیں صدقہ کرے ہیں اس میں ان کے بھی نیت کر لیں گے تو خود بھی سواب ملے گا ایسا نہیں ہوتا کہ اس سالے سواب کرنے سے آپ کا جو سواب ہے وہ اس کو پہنچ گیا اور آپ کو سواب نہیں ملے گا ایسا نہیں ہوتا بلکہ امید ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کو اس سالے سواب کیا ہے اتنے لوگوں کی تعداد کے برابر آپ کو سواب ملے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے تو اس میں غفلت اور سستی نہیں کرنا چاہیے آپ جو فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ ایک طریقہ ہے مقصود کی قرآن خانی کر کے لفظ فاتحہ آتا نا تو ذہنوں میں یہ آتا بھی فاتحہ کروائی کہ کچھ منگوایا کچھ پکایا لوگوں کو جمع کیا تو وہ فاتحہ کروائی یہی کانسپٹ ہے کہ فاتحہ کروائی ہر والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں فاتحہ کے لیے کہ وہ آ کے فاتحہ کریں ختم پڑھیں حالانکہ بہت آسان طریقہ ہے آپ ایک دفعہ اللہ حمد شریف پڑھنے ہی کافی ہے یہ بھی فاتحہ ہو جائے اگر یہ نہ بھی ہو تو ویسے ہی سال کردیں ویسے ہی سال کردیں دعا کردیں اپنی الفاظوں میں اس کے لیے کوئی ترطیب یا کوئی لفاظی ضروری ہوتی ہے تو یہ جملے بولنے ہیں کہ اس کا ثواب فلان مرہوم کو اللہ تعالی دلوں کو جانتا ہے لے دلوں کو حل جانتا ہے تو اپنے الفاظوں میں جس طریقے سے دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جو بھی آپ نے احتمام کیا جو بھی پڑھا جو بھی یاسین شریف یا جو بھی آپ نے ذکر و عذکار کیا اس کا ثواب اپنے مرہوم کو پوچھا ٹھیک ہے نام لینا ضروری ہے نام بھی ذکر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں کسی ایک کو دے سکتے ہیں ابھی میرا فلان ہی مرہوم کو پہنچے یا جتنے میرے آباؤ اجداد میں سے انتقال کر گئے اجداد و اقربہ چلے گئے سب کو بھیجتا ہوں سب کو عصال کرتا ہوں اس میں کیا ہونا چاہیے عصال جب کرنا چاہیے تو سب کو ہی کرنا چاہیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو کریں کہ اتنے ثواب ملے گا خود کو بھی ثواب ملے گا تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعتاً توفتاً پیش کیا جائے ٹھیک ہے ان کے تو فائد تمام بیعہ کرام صحابہ کرام علیہ السلام اس طرح کرتے کرتے تمام مومنین مومنات کو پھر خاص جس مرہوم کیلئے کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام لے کے تاکہ خصوصیت بھی ہو جائے اور سب کو بھی حصال ہو جائے اس طرح سب کو بھی حصال سواب ہو جائے گا اور جن کے لئے خصوصیت کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی اس کا ثواب زندوں کو بھی کر سکتے ہیں بلکل زندوں کو بھی کر سکتے ہیں حصال سواب زندوں کے لئے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں زندوں کے لئے آپ تواف زندوں کے لئے عمرہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے روایتوں سے ثابت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں جا کر میرے لئے دو رکعہ نفل پڑھنا تو مراد ہوئی تھی میرے لئے پڑھیں گے تو مجھے سواب پہنچے گا تو زندوں کو بھی سواب کیا جا سکتے ہیں پیرو مرشد کی بارگام پیش کر سکتے ہیں اصل میں ایک شخص کا گھنا ہے حضرت وہ تو ہمارے پیرو مرشد ہیں ان کی ونات پہ تو ہماری اصلاح ہوتی ہے وہ تو اتنے نیک ہیں ان کو ہمارے سواب کی کیا ضرورت ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا میں تو کیا یہ کونسپٹ ہے ایسا نہیں کہ سواب کی ضرورت تو ہے اب ضرور نہیں کوئی گناہگار ہے ہم اس کو ہی پوچھا رہے ہیں تو نیک و کار کو اگر ہم سواب پوچھائیں گے تو ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا جیسے ہم اولیاء اکرام کے مدارات پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے ان کے درجات کو بلندی فرمائے تو بزرگوں کے لئے تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں باقی عام مسلمانوں کے لئے مغفرت کے الفاظ ہوتے ہیں گناہ کی بخشش کے الفاظ ہوتے ہیں تو اصال صاحب ہر ایک کو کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اولاد عطا فرمائے ایسے لوگ عطا فرمائے جو ہمارے لئے بھی اصال کریں اور ایک گھر کو میں جانتا ہوں کہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن ہفتے بعد جب بھی وہ اپنے دور کے دور عزیز کے لئے بھی اصال صواب کا انعقاد کرتے ہیں گھر میں جو کھانا پکا اسی پر وہ ختم شریف پڑا اور وہ نیت کی اور اصال کر دیتے ہیں اب ان سے جب پوچھا گیا ابھی آپ کیوں کرتے ہیں تم ہمارے والدین کرتے ہیں پھر رہی سی بات ہے ان کے بھی والدین ایسا کرتے ہوں گے تو اب ان کی دیکھیں نسلیں جو ہیں وہ آگے ان کے لئے اصال کر رہی ہیں اور امید ہے کہ ان کی جو اولاد ہیں انشاءاللہ ان کے لئے بھی اصال صواب کرے گی تو اگر یہ اصال صواب کا مستیس ہے جیسے فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ غافل ہیں حالانکہ اس کے لئے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں نیک عامال جو بھی ہیں ان کا اصال کیا جا سکتا ہے تو اگر ہم نیت کر لیا کریں گے انشاءاللہ عزوجل اور اصال کریں گے تو ہمیں بھی اس کا صواب ملے گا اور ہمارے جو عزو اکربہ مرہومین اس دنیا سے چلے گئے انشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہوگی ان کو فرحت ہوگی ان کے دراجات بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی بلند فرمائے گا اور یہی سے اللہ تعالی کے اولیاء اکرام کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ عام لوگوں کے اصال سواب سے لوگ غافل ہیں اور دوسری جانب اولیاء اکرام اللہ تعالی کے نیک بندے ان کو تو ہر دم لوگ ان کے لئے اصال سواب کرتے رہتے ہیں ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن خانی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنا ولی بنا لے اپنا نیک بندہ بنائے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور اصال سواب ایک تو آپ نے فرمایا نیک عامال کوئی سے بھی ایک خاص صورت ہوتی ہے کہ ہم قرآن خانی کرتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں نیت کیا ہوگی کہ میں اصال سواب کے لئے پڑھ رہا ہوں یا کئی اور نیت سے پڑھیں گے یعنی وہ جو عمل میں نیک کروں گا تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے دیکھیں نیت تو اللہ کی رضا اچھا یعنی عام عبادت کا جو مقصود ہے اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ کی رضا کے لئے عمل کیا تو اس کا سواب تو ملنا ہی ملنا ہے اب جو سواب ملا ہے اس سواب کو پہچانا ہے یعنی عصال سواب کرنا ہے تو اسی طرح ہر عمل کے لئے اچھی اچھی نیتیں آدمی کر لے پہلے اور اچھی نیتیں کرنے کے بعد پھر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ یہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں اس کا سواب مرہوم کو پہنچے تو اس طرح سواب پہنچ جائے اس کے لئے عصال سواب کا طریقہ اس کو معلوم کرنا ہو اس کا درست طریقہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے لئے بھی الحمدللہ عزوجل امیر علیہ السنت کا رسالہ فاتحہ اور عصال سواب کا طریقہ یہ نماز کے احکام جو امیر علیہ السنت کی کتاب ہے جس کے اندر بارہ رسائل موجود ہیں اس کے اندر الحمدللہ عزوجل یہ رسالہ موجود ہے الگ سے بھی دستیاب ہے امید ہے کہ اور اردو کے علاوہ دیگر زبانوں پر بھی ہوگا آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو مکتبات المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں تو اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل فاتحہ کرنے کا طریقہ عصال سواب کرنے کا طریقہ الحمدللہ عزوجل آسان الفاظ کے اندر ہمیں معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ربی الاول شریف کا پیارا پیارا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان ہے اور مسلمان جو شخ روش کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشنے ولادت کی خوشیہ بناتے ہیں اس سلسلے میں جھنڈے بھی لگائے جاتے ہیں چراغاں بھی کیا جاتا ہے تو جھنڈوں کے مختلف انداز ہمارے ہاں موجود ہیں جو سائل نے محترم نے پوچھا کہ اس پر نالین پاک کی تصویر بنا لی جاتی ہے تو کیا یہ طریقہ کا درست ہے کہ جھنڈے کے اوپر نالین پاک کی تصویر بنا جاتے ہیں اب انہوں نے سوال اصل میں اس تناظر میں پوچھا ہے کہ اب نقش نالین پاک اس طرح کے جھنڈے لگانا تو شرن جائز ہے اسی طرح گمبت شریف کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو صاحب لگا رہے ہیں تو اس کے عدب کا خیال رکھیں وہ نیچے تشیف نہ لائے اس کی کسی طرح بے عدبی نہ ہو مضبوطی سے باندھا جائے اور مہینہ گزرنے کے بعد اس کو اتار دیا جائے اس طرح کا جو ہے وہ اگر احتمام کر سکتا ہے تو وہ تو بالکل لگائے اب اس کو پتا ہے کہ نہیں بیعد بھی ہو جاتی ہے اور خیال نہیں ہو پاتا تو اس کے لئے بہتر یہی ہے جیسے کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سادر سے جھنڈا ہو تو وہ بھی بہتر ہے لیکن اگر کوئی نقش نالین پاک یا گمبت شریف والا بھی جھنڈا لگاتا تو شریف طور پر کوئی حرج نہیں ٹھیک لیکن حفاظت جو آپ نے فرمایا یہ تو تین رنگ کا جھنڈا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر لوگوں کے گھروں پر یہ کیا ہے یہ تین رنگ سب سب جھنڈا تھا اور یہ تین رنگ ہو گئے یہ اثر میں ہم تو لمدینا نسبت والے ہیں نسبت کے اعتبار سے سبز رنگ جو سبز گمبت کی یاد دلاتا ہے اسی طرح بلو کلر کا ایک رنگ ہے وہ سیدی غسل عظم رضی اللہ تعالیٰ نو شیخ عبدالقادل جرانی رضی اللہ تعالیٰ نو مزار کے گمبت شریف کا ہے اسی طرح بلیک کلر کا ہے بلیک اور وائٹ ملتا جلتا ہے تو وہ جو کلر ہے وہ سیدی عالی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمان کے مزار شریف کے گمبت کا ایک کلر ہے اس طرح یہ تین گمبت شریف کے کلر کی نسبت سے لگایا جاتا ہے اس کی یاد کے لئے دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز کی جو مسجد شریف ہے اس کے اوپر بھی جو گمبت شریف قائم کیا گیا ہے بنایا گیا اس کے اندر بھی یہ تین رنگ الحمدلللہ عز و جل موجود ہیں مدنی چینل کا جو مونوگرام آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ تین رنگ موجود ہیں اور جھنڈے بھی اس طرح کے دستیاب ہیں کچھ مزید کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کالز سنائیے اگر کسی انسان نے جسم میں آپ نے بازو پر آٹھ پرمیشن کے ساتھ جو نام لکھواتا ہے کیا اس کا نماز اور غصول ہو جاتا ہے جی ایک اور کال سنائیے چار سنتی ہوتی ہیں اس میں دو سنتے پر آٹھا جاتا ہے دوستو بار آٹھا جاتا ہے حضبہ السلام پر اٹھتا ہے جہاں درود پاک بھی اور دعا پڑھ کے پھر تیسری دکار بار اٹھتا ہے جی حضور جسم پر بادو پر نام وغیرہ لکھوائے جاتا ہے تو اس سے غضو غصول وغیرہ ہو جاتا ہے نماز کا بھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں اب یہ خضوائے بھی جاتا ہے پینٹنگ بھی کی جاتا ہے مختلف طریقہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اصل میں مشین کے ذریعے خضوانے کا پوچھا ہے تو شریع طور پر یہ جائز نہیں ہے اس طرح خضوائے کا نام وغیرہ لکھوانا نہیں لکھوانا اس کی اجازت نہیں لیکن اگر کسی نے لکھوالیا ہے تو اصل میں وہ ہوتا ہے کھال کے اندر اوپر ظاہر نہیں ہوتا اور جب تک اب وہ مٹ بھی نہیں سکتا بقاعدہ اس کے لئے اپریٹ کروانا پڑے گا تو پھر جا کر وہ مٹے گا تو اس صورت میں کیونکہ وہ کھال کے اندر ہی ہے اوپر کوئی جمدار ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے اگر وضو اور غسل کیا جائے تو وہ بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی ہو جائے گی نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی نے پینٹنگ کیے ہوئی ہے تقریبات میں لوگ کرواتے ہیں اس میں وضو ہو جائے گا اس صورت میں تو اس کو مٹانا ہوگا تو بعض سپینٹنگ ایسے ہوتی ہیں کہ جس کی تہجم جاتی ہیں یعنی اس کی نیچے پانی نہیں پہنچتا ایسی صورت میں اس کو ہٹانا ہوگا بلکل واضح جسم کی ساخت ہونی چاہیے چار رکعت سنتیں پڑھ لیں تو اب دو سنتوں کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات تشہد پڑھ کے درود پاک بھی پڑھیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لئے کیا طریقہ اگر تو چار رکعت سنتیں معقدہ ہیں جیسے زہر کی جو فرضوں سے پہلے چار رکعت ہوتی ہیں تو وہ تو اس طرح پڑھیں گے کہ دوسری رکعت پر جب بیٹھے تو صرف اتحیات عبدوہو ورسولہو تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے درود پاک نہیں پڑھیں گے لیکن اگر چار سنتیں غیر معقدہ ہیں جیسے اثر کی چار سنتیں غیر معقدہ ہوتی ہیں عشاء کی ہوتی ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ مستحب طریقہ یہی ہے کہ جب دوسری رکعت میں بیٹھیں تو پوری اتحیات بھی پڑھیں دروشیں بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں اور اب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور پھر سنہ یعنی سبحانک اللہمہ سے شروع کریں اب بلفرض یہ ہے مستحب طریقہ اگر کوئی آج سے پہلے اس طرح نہیں پڑھتا تھا بلکہ صرف عدوہو ورسولہو تک پکے کھڑا ہو جاتا تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی ہے مستحب طریقہ سنت غیر موقعہ کو اس طرح پڑھنا چاہیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ بس دو رکعتیں جس طرح پڑھتے ہیں مکمل اسی طرح پڑھی جائیں سلام نہیں پھر نہ پھر اگلی تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گے تو گویا کہ ایک نئی رکعت شروع ہو رہی ہے تو سبحانک اللہمہ پڑھیں گے اور پھر آخر تک نماز مکمل کریں گے اس طریقے کو اپنائیں گے لیکن سنت غیر موقعہ میں اور موقعہ میں دوسری رکعت میں تحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے تشہد پڑھ کر جی ایک اور کال سنائیے گا میرا نام حافظ نور عمل ہے اور میں باپر شریف سے حض کر رہا ہوں میرے پاس دو طول چاندی ہے اور چار طول سنہ ہے دو طول چاندی اگر میں اپنے بیتے کی ملکیت کر دیتا ہوں اور اس کو قبضہ بھی دے دیتا ہوں تو اس کے بعد گیا مجھے پہ ذکاعت ماجد ہوگی یا نہیں ہوگی جی حضور ان کے پاس دو طول چاندی ہے اور چار طول سنہ ہے اب یہ دو طول چاندی اپنے بیٹے کی ملک کر دیتے ہیں کسی کے پاس چار طول سنہ اور دو طول چاندی انہوں نے سوال کیے تو اب ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو چاندی کا نصاب بن جاتا ہے ویسے سونے کا نصاب بیان ہوا ہے ساڑھے سات طول سنہ اور چاندی کا نصاب بیان ہوا ہے ساڑھے باوند طولے چاندی تو اب کسی کے پاس سونے کا نصاب بھی پورا نہیں ہے چاندی کا بھی پورا نہیں ہے اب شریعت کہتی ہے ان کو آپس میں ملا لیں اب کسی ایک کا بھی نصاب پورا ہو جائے تو زکاعت ہو جاتی ہے سال گزرنے پر تو یہاں ان کو ملانے سے چونکہ چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں زکاعت تو فرض ہوگی دیکھیں پہلے تو یہ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زکاعت سے بچنی کیلئے ایسا نہ کریں جیسے آخری دین آئے اور مل کسی اور کی کر دی اس کی اجازت نہیں ہاں اگر واقعی دینا مقصود ہے کہ آئندہ بھی بیٹے کا ہی رہے گا وہ بیٹے کو دے دیا ہے اس کی مل کر دیا ہے تو جو اس کے شریعت اقاضے ہیں یعنی اگر تو وہ بالک ہے سمجھدار ہے تو اس کے قبضے میں دے دیا تو اس کا ہو گیا تو اب اس کی ملکیت سے وہ نکل گیا چاندی جو ہے وہ نکل گئی تو اب اس کے بعد صرف چار تولے سونا رہے گیا اگر چار تولے سونے کے علاوہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو اس پر زکاعت نہیں ہوگی اور اگر چار تولے سونے کے ساتھ چلنے چاندی تو چلے کے لیے کچھ رقم بھی ہے ضرور سے زائے اور اس پر جو ہے سال گزر جاتا ہے تو اس صورت میں زکاعت ہوگی اس پر زکاعت اضاء کرنی ہوگی یہ ایک اور کال سنائیے گا رکی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو اگر شادی میں جو کھانا پکایا جاتا ہے یا مطلب دعوت دی جاتی ہے اس میں اگر ہم ایسا لے لیں کہ مطلب خرچہ تو ہوتا ہے شادی کے لیے ولیمے کے لیے اس میں ہم اقیقے کی نیت کر کے جانور لے لیں اور اس کو زباہ کر کے اس کا کھانا مہمانوں کو کھلا دیں تو اقیقہ جائز ہوگا نہیں ہوگا اس میں میں ایڈ کر دوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کر لیا کیا ولیمے کی سنت پوری ہو جائے گی مہمانوں کو کھیلا دیں ہر طریقے سے جائز جس طرح قربانی کے گوشت ہوتا ہے چاہیں ماں باپ کھا لیں بہتر یہی کہا کہ جسے قربانی کے تین حصے کیے جاتے ہیں قربانی کے گوشت کے تو اس کے بھی تین حصے کر لیے جائیں تو جب اس کا حقیقہ ہو گیا زبا کرتے ہی زبا کرتے ہی بچے کا حقیقہ ہو گیا اب وہ گوشت پڑا ہے وہ چاہتا ہے کہ شادی میں یا ولی میں میں اس کو جو ہے تیار کروا کے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو اس صورت میں شریعت اور حقیقے میں تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا حقیقہ تو ہو چکا ہے تو اس کے لئے حقیقے کے لئے گوشت کو تقسیم کرنا یہ کوئی ضرور نہیں ہوتا بہتر ہے کہ ایک تیار ہے بہتر ہے وہ تین حصے کیے جائیں لیکن خود بھی کھا سکتا ہے سارا جو ہے وہ جیسے بعض ویل فروں کو دے دیتے ہیں بعض اداروں کو مدارس میں دے دیتے ہیں سارا کا سارا گوشت دے دیتے ہیں تو جائز ہے خود بھی ایک بوٹی نہیں کھائے تو حقیقہ ہو گیا جانوت زبا کرتی اب جو گوشت اس سے حاصل ہوا اب اس سے وہ چاہے وہ ولیمی کی دعوت کرے یا کسی اور کی دعوت کرے شریعت اور پہ جائز ہے اور اس طرح ولیمہ بھی ہو جائے گا ہو جائے گا اچھا اسی طرح قربانی کا گوشت موجود ہے اور بڑی ات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں آج کل تو پورا سال ہی سیزن سمجھ لیں تو وہ گوشت قربانی والا جو ہے وہ آیا ہوا یا اپنا شادی میں استعمال ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور مومن یہ ہوتا ہے بھی ایسی صورتوں میں اگر گوشت رکھا ہوتا ہے ویسے بھی جو قربانی کرتے ہیں تو تقریباً پانچ شے مہینے تک تو پھر جو ہمیں گوشت ان کے دیتا ہے مومن یہ دکھا گیا اور محرم تک وہ سسلہ رکھتا ہے پھر سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ محرم کی نیاز میں قربانی کا گوشت ڈال سکتے ہیں تو شہید اور پہ جائز ہے اب وہ چاہے وہ شادی میں کریں یا کسی نیاز میں کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور ایسے شخص کی مضمت کرنا پتا چلے نا کہ اس نے قربانی کا گوشت ڈالا تھا تو لوگ برا بھی مناتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو یہ مضموم ہے ایسا ہے کہ اس کی ملامت کی جائے بلکل ایسا نہیں ہے جب شریعت اور پہ بلکل جائز ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے تو ایسے شخص کی مضمت کرنے والا وہ ستب بعض صورتوں میں گناہ کا سبب بن جائے گا دل آزاری ہوگی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی تو اس کو گناہ ملے گا ہمیں کوئی حق نہیں بلکل حق نہیں ہے وہ شریعت اور پہ جائز کام کر رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے حقیقے کے بارے میں سوال جواب الحمدللہ یہ عمیرہ علیہ السنت کا رسالہ ہے حقیقے کے بارے میں جس کے ہاں حقیقہ ہو رہا ہوتا ہے عموماً سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا سوالات ہیں کیا جوابات ہیں آپ اس رسالے کے اندر پڑھ سکتے ہیں حقیقے کے بارے میں سوال جواب اس کے گوشت کا کیا حکم ہے کھال کا کیا کرنا ہے جانور کیسا ہونا چاہیے گوشت پکانے کا طریقہ بھی غالباً اس کے اندر موجود ہے تو یہ رسالہ آپ حاصل فرما لی دیئے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ملازہ کر سکتے ہیں حقیقے کے بارے میں سوال جواب اس کریم پر موجود ہے اور مختلف زبانوں میں الحمدللہ عزوجل اس کے ترجمے بھی ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں آپ اس کو ملازہ کر سکتے ہیں جی ایک اور کال سنائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اگر جنازہ بندوں نے پڑھ لیا ہے تو کسی کی انتظار ہے وہ آ کر دوبارہ جنازہ پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے جنازہ پڑھ لیے اور ابھی کسی کا انتظار ہے اب وہ دوبارہ آ کر پڑھے تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں نماز جنازہ جب ایک دفعہ ہو گئی اور اس میں جو مید کا ولی ہے قریبی رشدہ جسے بیٹا ہو گیا اس طرح اس نے شرکت کر لی یا اس کی اجازت سے ایک دفعہ نماز جنازہ ہو چکی تو اب دوبارہ نہیں ہو سکتی نماز جنازہ کی جو تقرار ہے یعنی بار بار کرنا یہ جائز یا وہ پڑھ لے یا اجازت دے دیں دو الفاظ میں پڑھ لیں کہ وہ خود اس میں شرکت کر لے یا اس کی اجازت سے ایسا ہو اسے پوچھا جائے تو وہ اجازت دیں ہاں اگر ایسا ہوا تھا مثال کے طور پر وہ شخص باہر کسی ملک میں کام کرتا تھا وہاں اس کو کوئی عزیز و قارب نہیں تھے وہاں اس کا انتقال ہوا وہاں کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی یہاں والوں کو پتا ہی نہیں نائنہ نے اجازت دی پھر مجد یہاں پر آئی تو پھر یہاں پر ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب ایک دفعہ نماز جنازہ جب ہوتا ہے تو ولی کی اجازت سے ہی ہوتا ہے یعنی بہت سے ہم پڑھا رہے ہیں پر اس شہر میں تو وہ کہتا ہے ہاں جی پڑھا لیں جب وہ خود شرکت کر رہا ہے یا اس کی اجازت سے ایک دفعہ ہو چکا تو اب جو ہے چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشدار ہو اس کا انتظار جو بھی ہو اب دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتا اسی دعا آمازوں کا جیسے وہ پنجاب کا رہنے والا ہے باول مدینہ کراچی میں کام کرتا تھا اس کے یہاں عزیز و قارب تھے اس کے ولی نے یہاں شرکت کر لی اس کی اجازت سے یہاں پر ہو گئی تو پھر پنجاب میں جا کر بھی نماز جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو آہناف کے نازیق اس طرح نمازی جنازہ کی تقرار بار بار پڑھنا یہ جائز نہیں باب المدینہ میں اسلام بھی کام کرتے ہیں انتقال ہو گیا سارے دوست عز و قربہ رشتہ دار ولی سب پنجاب میں ہیں تو اب وہ انڈرسٹورڈہ کے فون کر کے بتایا جائے گا کہ ہم آپ کے اس عزیز کی جنازہ پڑھنا ہیں تو اب ایسی صورت میں بہتر تو پھر ہم یہ کہیں کہ ولی سے نہ پوچھا جائے کسی اور کو کہا جائے دوستو اقارب نے ویسی پڑھ لی تو اب ولی کو نہ پتا تھا نہ ان کی طرف سے اجازت نہ شرکت اب ولی رماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ دیگر بھی پڑھ سکتا ہے یہ صورت پیشے نظر رکھی جائے اور اس مسئلے پر دھیان بھی رکھا جائے یہ ایک اور کال سنائی میرا نام ساجد حسین ہے میں نے پوچھنا تھا روحان کا مطلب کیا ہے روحان کے نام کا مطلب کیا یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں یہ روحان روحان نام رکھنا جائز ہے اور روحان کے معنی بنتے ہیں خوشی والا زندگی والا روحان یہ ایک کال کے عطابی ریحان جو تھا ریحان ریحان نام ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے پھول تو ریحان یہ اصل میں روحان تھا ایک کال کے عطابی روحان سے یہ ریحان بنا اس طور پر تو اس کا معنی پھول کے بھی بن جائے جیسا ریحان کے معنی ٹھیک ہے اس طرح سے روحان کے معنی خوشبو کے اور زندگی کے اس معنی میں آتا ہے شریع طور پر رکھنا جائز ٹھیک ہے شریع طور پر آپ انہوں نے پوچھا کہ اثرات اثرات ہاں دیکھیں نام اچھا ہوگا تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے اچھا فرق ٹھیک ہے نسبت سے رکھیں تو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس نسبت سے رکھیں کہ نیک شخص کا نام برکتیں ملیں گے تو اس لیے رکھ رہے تو برکتیں حاصل ہوں گی اس کو تو باقی یہ جو ذہن میں ہے کہ یہ نام رکھنے سے فلام بچہ جو بیمار ہو جاتا ہے اس کو یہ بیماری آجاتی ہے وہ زدی ہو جاتا ہے اس پریشان کرتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے نام کی وجہ سے بچہ بیمار نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ناموں کے حوالے سے الحمدللہ عزوجل المدینہ علیمیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نام رکھنے کے احکام اس کتاب کے نام سے ہی آپ سمجھ جائے کہ اس کے اندر نہ صرف نام بتائے گئے ہیں یعنی عام طور پر جو کتابیں بازار میں دستیاب ہوتی ہیں اس میں بہت سارے نام لکھے ہوتے ہیں بچوں کے اور بچیوں کے دونوں کے ان میں سے بھی کئی نام ایسے ہوتے ہیں جو شرعان جائز نہیں ہوتے لیکن الحمدللہ عزوجل یہ جو کتاب ہے اس میں نہ صرف نام موجود ہیں نسبتیں بھی بعض دفعہ کہ کس کا نام تھا وہ بھی لکھی ہوتی ہیں اور نام رکھنے کے شرعی احکام یعنی کیا کیا نام رکھے جا سکتے ہیں کس انداز سے نام رکھنا چاہیے الحمدللہ عزوجل اس کتاب میں موجود ہے بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کتاب کو بھی آپ حاصل فرما لیجئے یہ بھی دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر الحمدللہ عزوجل موجود ہے نام رکھنے کے احکام بہت سارے نام موجود ہیں اس کے اندر اور سارے کے سارے نام جو موجود ہیں وہ شرع رکھنا جائز بھی ہے تو ادھر ادھر پریشان ہونے کے بجائے اس کتاب کو حاصل فرما لیجئے سینکڑوں کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو نام مل جائیں گے اور آپ انہی میں سے کوئی نام ہو سکے تو آپ چوس کر لیجئے اس کو استعمال کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے